ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز برڈگرام چیئر لیفت حادثے کے بعد متعدد ازلا میں ترجن و مقامی چیئر لیفت بن چیئر لیفت بندش سے مقامی افراد کو خورا کی کمی کا سامنا برڈگرام چیئر لیفت واقعی کی تحقیقات میں بڑا انکشاف چیف الیکشن کمیشنر کا صدی مملکت سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ امریکی صفیق کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات انتخابات پر حمایت کی یقین دہانی ڈانلڈ بروم کا کہنا ہے کہ مستقبل کے رہنما کا انتخاب پاکستانی عوام کا کام ہے چیئر من پی ٹی آئی نے انصداد دہشتگردی عدالت کا زمانتیں خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا توشہ خانہ کیس چیئر من پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی درخواست پر سما جمعہ تک ملتبی وکی قتل کیس میں چیئر من پی ٹی آئی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم برقرار جھرک کے قریب ٹرک اور وین میں تصادم سات افراد جب حق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جب حق افراد میں دو خواتین اور ایک بچی بھی شامل ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن برڈگرام میں چیئر لیفت حادثے کے بعد خیبر پختونخواہ کے متعدد ازلہ میں درجان و مقامی چیئر لیفت کو بند کر دیا گیا مزید احوال اس سپورٹ میں برڈگرام میں چیئر لیفت حادثے کے بعد خیبر پختونخواہ کے متعدد ازلہ میں درجان و مقامی چیئر لیفت کو بند کر دیا گیا سبائی حکومت کی جانب سے تمام ازلہ میں ڈپٹی کمیشنرز کو مقامی چیئر لیفت دولیوں کے معاینے کی ہدایت کی گئی ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ چیئر لیفت بندش سے مقامی افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پہاڑی علاقوں میں دیگر دہاں اسکولوں بازاروں تک رسائی کے لیے مقامی ڈولیاں استعمال ہوتی ہیں لیفت بندش سے بیشتر بچے اسکول جانے سے بھی قاسر ہیں لیفت کو فوری طور پر بحال کیا جائے سوات شانگلہ بنیر دیڑ لوئر دیڑ اپر چترال ہریپور میں چیئر لیفت بند کی گئی ہیں ایپٹ آباد اور مان سہرہ میں بھی مقامی چیئر لیفت چلائی جا رہی تھی جبکہ برڈ گرام کوہستان کولائی پالس میں سیکرو ڈولیاں کیبل تار یا رسیوں سے آپریٹ ہوتی ہیں دوسری جانب برڈ گرام چیئر لیفت واقعے سے مطالق پولیس کی تفتیش جاری ہے پولیس نے بتایا کہ چیئر لیفت میں لگی تینوں رسیاں غیر میاری تھی اور لیفت میں حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے تھے پولیس کا کہنا تھا کہ غیر میاری رسیوں سے مطالق پہلے سے خبر تھی اور غیر میاری رسیوں سے مطالق لیفت کے مالک کو دو نوٹس بھی جاری کر چکے تھے پولیس کا کہنا تھا کہ چیئر لیفت کے کنٹرول روم کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور گرفتان ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے ایف آئی آر میں کوتاہی برتنے کی پانچ مختلف دفعات شامل کی جائیں گی یاد رہے زلہ برد گرام کے دو پہاڑوں کے درمیان چھ ہزار پٹ سے زائد کی بلندی پر رسے پر جھولتی ڈولی میں لوگ پھنس گئے تھے جس کے بعد پاک آرمی سیویل انتظامیہ اور مقامی افراد نے چیئر لیفت میں فسے سات طلبہ سمیت آج افراد کو لگ بھگ سولہ گھنٹے کے بعد رسکیو کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر نے صدی مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کو جوابی خط لگ دیا خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں چیف الیکشن کمیشنر نے صدی مملکہ ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں صدی مملکہ کی جانب سے ملاقات کے لیے لکھے گئے خط پر غور کیا گیا جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر صدی مملکہ ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات نہیں کریں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اجلاس میں قانونی ٹیم کی جانب سے شرکہ کو بتایا گیا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت صدر سے انتخابات کے شیڈیول پر مشابرت ضروری نہیں ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر نے صدی مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کو جوابی خط لگ دیا خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے واضح رہے کہ صدی مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے جرنل الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو ملاقات کی دعوت دی تھی دوسری جانب امریکی سفیر نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی ہے جس میں انہوں نے انتخابات کے حوالے سے امریکی حمایت کی یقین دھیانی کروائی ہے ترجمان امریکی سفارت خانی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکی سفیر ڈانل بلوم کی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات میں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد پر گفتگو کی گئی جس میں انہوں نے شفاف انتخابات کے لیے امریکی حمایت کی یقین دھیانی کروائی ڈانل بلوم نے ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوان کا کام ہے امریکہ پاکستان سے تعلقات کو مزید گہرہ اور وسیع کرنے کے لیے پور عظم ہے امریکہ پاکستانیوں کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ ملکر کام کرتا رہے گا جیمن پی ٹی آئی نے انصداد دہشتگردی عدالت کی جانب سے زمانت کی درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا مزید احوال اس سپورٹ میں جیمن پی ٹی آئی نے انصداد دہشتگردی عدالت کی جانب سے زمانت کی درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا جیمن پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست کے ذریعے استعدا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ انصداد دہشتگردی عدالت کا زمانت کی درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دے اور ای ٹی سی کو تمام درخواستوں پر دوبارہ سمات کا حکم دے سابق وزیراعظم نے وکیل بیریسٹر سلمان سفدر کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں سات درخواستیں دائر کر دی جن میں ای ٹی سی سپریٹینڈنٹ اٹک جیل سمیت دیگر کو فریق بنائے گیا ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں میں موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں اٹک جیل میں ہوں ادم پیشی پر انصداد دہشتگردی عدالت نے زمانت کی درخواستیں خارج کر دی ہیں جیل میں ہونے کے باعث عدالت پیش ہونا میرے اختیار اور کنٹرول میں نہیں ہے ای ٹی سی نے حقائق کا درست جائزہ نہیں دیا اور زمانتیں خارج کر دی واضح رہے کہ چیئرمن تحریک انصاف نے جنہ ہاؤس حملہ کیس سمیت سات مقدمات میں انصداد دہشتگردی عدالت کے فیسے کو لاہور ہائی کورٹ میں چالنج کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ آج چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواستوں پر سمات کرے گا دوسری جانے وکیل عبدالرزاق شرق قتل کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی نامزدگی کی سمات پر سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف کو گرفتار نہ کرنے کا حکم پر قرار رہے گا تھٹھا میں جھرک کے قریب ٹرک اور وین میں تصادم کے نتیجے میں خواتین سمیت سات افراد جابہک اور پندرہ زخمی ہو گئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں تھٹھا میں جھرک کے قریب ٹرک اور وین میں تصادم کے نتیجے میں خواتین سمیت سات افراد جابہک اور پندرہ زخمی ہو گئے ایدی ذرائع کے مطابق افسوسناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب ملہ کاتیار پل کے قریب حیدراباد سے تھٹھا آنے والی مسافر وین کو ٹرک نے ٹکر مار دی پل اس کے مطابق حیدراباد تھٹھا قومی شہرہ پر جھرک کے قریب مسافر وین اور ٹرک میں تصادم ہوا حادثے میں سات افراد جا بہاک اور پندرہ زخمی ہو گئے ریسکیو ذرائع کا کہنا تھا کہ وین حیدراباد سے تھٹھا آ رہی تھی حادثے میں جا بہاک ہونے والے افراد میں نادر بروہی غلام حسین مختیار علی محمد علی صرفی کا شامل ہیں ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں جا بہاک اور زخمی ہونے والوں کو جھرک اور سیویل اسپتار تھٹھا منتقل کیا جا رہا ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے بائیس پیش آیا جا بہاک افراد میں دو خواتین اور ایک بچی بھی شامل ہیں چیف سیکریٹری سینڈ ڈاکٹر محمد فخر عالم نے ڈپٹی کمیشنر تھٹھا سے ٹرافک حادثے کی ریپورٹ طلب کرتے ہوئے زخمیوں کو فوری طبی سہولتیں پراہم کرنے کی ہدایت کی ہے اور حادثے میں جا بہاک افراد کے برسہ سے تازیت کا اظہار بھی کیا ہے مزید خبری بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانب اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادی قوقف فارو کی نیٹیز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان